اس نے ایک چھوٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیم ینہی بل کی طرف دوڑی دوڑی ہی دیر میں چھوٹیوں کی ایک فوج لے کر نمدار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آگئی جہاں پر اوپر ملا تھا گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی چھوٹوں کی اس جگہ پہنچنے سے پہلے میں نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے مگر ایک چھوٹی وہی رہی اس طور کے معزز دوستو میں ہوں نعمانی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والو کو اسلام علیکم معزز دوستو آج ہم آپ کو کیونکہ ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں علامہ ابن قیم رحم اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہ فرما تھے کہ مجھے ایک سچے انسان نے اپنا مشاہدہ سنایا اس نے کہا وہ ایک دن درخت کے نیچے بیٹا ہوا تھا کہ اس نے ایک چھوٹی کو دیکھا جو ایک چھوٹی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیم یعنی بل کی طرف دوڑی دوڑی ہی دیر میں چھوٹیوں کی ایک فوج لے کر نمدار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آگئی جہاں پر اوپر ملا تھا گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی کیونکہ اس جگہ پہنچنے سے پہلے میں نے اوپر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے مگر ایک چھوٹی وہی رہی اور دوننے لگی جو شاید وہی چھوٹی تھی اس دوران میں نے اوپر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا جبکہ اس چھوٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیر کے بعد پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چھوٹیوں کو لے کر آئی گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اس بار بھی ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو میں نے وہاں پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کفی دیر تک تلاش کیا مگر ملنے پر سب واپس چلی گئی اور حجب سابق ایک ہی چھوٹی وہاں کچھ پر کو ڈھونٹی رہی زوران میں نے ایک بار پھر وہی پر کچھ جگہ رکھ دیا تو اسی چھوٹی نے کچھ پر کو ڈھونٹ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی مگر اس بار کفی دیر کے بعد صرف سات چھوٹیوں کو لے کر آئی تب میں نے اس پر کو پھر وہاں سے اٹھا لیا اور چھوٹیوں نے کفی دیر تک پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر غصے سے اسی چھوٹی پر حملہ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی تب میں نے وہ پر ان چھوٹیوں کے درمیان رکھ دیا جون ہی ان کو پر ملا ساری پھر اس مردہ چھوٹی کے پاس جمع ہو گئی ہویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھی کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا انہوں نے فرمایا اللہ جل شانہوں نے اس جھوٹے کے فطرت میں بھی جھوٹ کی نفرت کو جھوٹے کی سزا رکھی ہے سبحان اللہ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے یہ مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں کیا یہ کیلے مکوڑے ان حکمرانوں سے اچھے نہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کیا قوم میں ان چنڈیوں کے برابر غیرت بھی نہیں کہ وہ جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر دے اور ان کو سزا دے اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمران بنائے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو ان پر نافذ کرے جی تو معزز دوستو یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نہ بجنے والے گنٹی کو بھی بجا دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں